لیکن ہمارے معاشرے کا بارہ سال کا بچہ پندرہ سال کا بچہ سولہ سال کا بچہ گناہ کر رہا ہے دوسروں کے بیٹی کے ساتھ اپنی نگاہیں چار کر کے اپنی زیدگی کو خراب کر رہا ہے اپنی آخرت کو پرباد کر رہا ہے میں کہتا ہوں اے میرے چاچا غور سے سنیے گا اپنے وقت پر اگر اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کیا اور وہ بیٹا گناہ کر لیا تو یاد رکھیں اس گناہ میں صرف آپ کا بیٹا شریک نہیں ہے اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں آپ کی پیگی بھی شریک ہے آپ کا معاشرہ بھی شریک ہے ہاں تو آج پوری دنیا کو آفتاب عالم غیاسی یہ بیغام دینا چاہتا ہے کہ معاشرے سے تم یہ سوچ کر بیٹے کی شادی نہیں کرتے کہ شادی کروگے تو بیٹا غریب رہے گا نا آج ان علماء کی مقدس موجود کی میں میں پوری دنیا کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا نے کہا نکاح کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ نکاح کرے گا اگر تو فقیر ہے اللہ تجھے غنی کر دے گا اللہ تجھے مالدار کر دے گا تب ہی تو کسی شاعر نے کہا کہ مقام مصطفی سے ہے مقام مصطفی سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مقام مصطفی سے ہے جہاں کو آشنا کرنا ارے مسلمانوں کا شعبہ ہے محمد سے وفا کرنا نارے تکبیر نارے رسالت بہت اچھے بہت اچھے میرے آلہ حضرت بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ ماں اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ فول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی نہ ہو دنیا میں تم بھی نہ ہو خمعِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسدی تپیشِ آمادہ اسی نام سے ہے اور علمہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آج آپ سنتِ مصطفیٰ کی مبارک محفل میں آئے ہیں پیغام آپ کے لئے یہ ہے کہ نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے میرے عزیزوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نکاح نوے انسانی کی بیقا کے لئے سب سے محضب ترین راستہ ہے یعنی نکاح میرے اور آپ کے آقا نے کر کے دنیا والے کو پیغام دے کر یہ بتایا کہ نکاح وہ عظیم عمل ہے جس سے دو اجنبی لوگ ملتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو کبھی جانتے نہیں تھے کبھی دیکھا نہیں تھا کبھی پہچانا نہیں تھا لیکن جب وہ نکاح کے رشتے سے منسلک ہوتے ہیں اللہ اس نکاح کی برکت سے اتنی محبت دونوں کے درمیان اتا فرماتا ہے اتنی محبت اتا فرماتا ہے کہ جب وہ نکاح کے رشتے سے منسلک ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں ایک نوجوان جب چلتا ہے اپنی اہلیہ کے خیال میں زندگی گزارتا ہے جب باتیں کرتا ہے جب فکر کرتا ہے تو اس کی اچھی زندگی کے لئے فکر کرتا ہے یعنی جو کونو جو زین کے اندر جو محبت ہو رہی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے آقا کے سنت مبارک کی وجہ سے ہے یہ میرے اور آپ کے کرم نوازیوں کی وجہ سے ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نکاحی وہ پاکیزہ عمل ہے جو ایک انسان کا پرائی سے روک دیتا ہے نکاحی وہ پاکیزہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے پوری دنیا کو یہ پیغان دیا کہ سنو نماز پڑھتے ہو تمہیں سواب ملے گا روزہ رکھتے ہو تمہیں سواب ملے گا حج کرتے ہو تمہیں سواب ملے گا سکات دیتے ہو تمہیں سواب ملے گا یعنی صدقہ کرتے ہو تمہیں سواب ملے گا میں فل سننے کے لیے جا رہے ہو سواب تمہیں ملے گا پسلوک کی مزار کے حاضری دے رہے ہو سواب تمہیں ملے گا لیکن نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جس وقت تو نکاح سے منسلک ہو جائے گا میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صرف سواب نہیں ملے گا بلکہ جب تو نکاح کرے گا تو تیرا آدھا ایمان کو گم مل ہو نارے تکبیر نارے رسالت حلیفہ حضور غیاس ملت حضرت آفتاب عالم صاحب قبلہ غیاسی زندہ بات طبیعت اچھی لگ رہی آپ کی تم حبت سے مسکرہ کر ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ پانچ منٹ اور بچ گئے میرے پانچ منٹ انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا میں نے پہلے ہی کہا ہے میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ جن کے جبے کھیچ کے بیٹھائے جائیں کہ بیٹھ جائیے حضرت وقت ہو گیا ہے تو بیٹھیں گے نہیں آپ کے بولنے سے پہلے انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نکاح سب سے باقیزہ عمل ہے اے میرے عزیزوں اے میرے نبی کے کلمہ پرنے والوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو پرغام دینا چاہتا ہوں کہ نکاح انسان کو بھرائی سے روکتا ہے آج جو ماں باپ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ میرا بیٹھا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹھا انجینئر بنے گا میرا بیٹھا پروفیسر بنے گا تب جا کر اپنے بیٹھے کا میں نکاح کروں گا تب جا کر میں اس کی شادی نہ چاہوں گا لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں ان تمام لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں ابھی بھائی کی شادی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا تب نکاح کریں گے آپ یہ سوچتے ہیں بچہ انجینئر بنے گا تب نکاح کریں گے بچہ جب پروفیسر بنے گا تب نکاح کریں گے تاکہ میرا بیٹھا کامیاب ہو جائے تاکہ میرا بیٹھا پیسے والا ہو جائے تاکہ میرا بیٹھا دولت والا ہو جائے تاکہ میرا بیٹھا کسی اچھے آفیس میں نوک نہیں کرنے لگے تب اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا لیکن اسی خیال نے آج مسلمانوں کو گناہوں میں مطلع کر دیا آج دیکھے تو صحیح ہمارے معاشرے کا بچہ گناہ کرتا نظر آ رہا ہے آپ دیکھے تو صحیح ہمارے معاشرے کی بچی گناہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاں ہاں میرے عزیزو نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ہم نے کل کل پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جب کھو دیا اس باپ کے کلیجے پہ جو چوٹ پہنچی ہے اس باپ کے کلیجے پہ جو تکلیف پہنچی ہے اس بڑے باپ سے جا کر پوچھو کہ بابا آج تجھے کس چیز نے رولا دیا آج تجھے کیوں رودہ ہے وہ باپ کہتا ہے میں نے اپنی جوان بیٹی کو پچپنے سے لے کر اسے چلنا سکھایا اسے بولنا سکھایا اس کے ہر ناز و نخرے کو میں چھیلتا گیا میری بیٹی نے کہا بابا مجھے مہنگے کپڑے چاہیے میں نے اپنی بیٹی کو مہنگے کپڑے لا کر دیا میرے باپ نے کہا کہ بابا مجھے گھر میں کھیلنے کے لیے کھیلونے چاہیے ہم نے اپنی بیٹی کو لا کر دیا اے قومے مسلم اے میرے ڈبی سے پیار کرنے والوں سنی مسلمانوں میرے دادہ سرکار سے محبت رکھنے والوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنی بیٹی کو آتھارہ سالوں تک پالا اور اسے بڑا کیا ہم نے اسے جگر کے ٹکڑے کے طرح اپنے دل کے قریب رکھا اسے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میرے آنکھوں کا نور ہے لیکن جب وہ بچی شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جب وہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے اور وہ بچی جب موبائل چلاتی ہے جب وہ بچی کالیگ میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے باپ یہ سوچتا ہے اس نے تیس اور پچیس ہزار کے موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میری بیٹی نہیں بگر سکتی ہے اس لیے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں نے اپنے خون کو پسینا بنا کر اپنی بیٹی کو پالا ہے میں نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی ہے کہ سمانے کے ماں باپ مجھے روکے رہے کہ بیتا پردیس کمانے کے لیے نہ جا لیکن پھر بھی میں بیٹی کی محبت میں پردیس کمانے کے لیے چلا گیا لیکن اے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہاں ہاں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بناؤ میں اس کے لیے منع آپ کو نہیں کرتا لیکن یہ جو آقا کی حدیث ہے یہ ضرور آپ کو سناؤں گا کہ میرے اور آپ کے آقا نے پیغان دیا طلاب العلمی فریضت کلی مسلمیں وہ مسلمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے ہم نے اپنی بچی کو ڈاکٹر تو بنایا ہم نے اپنی بچی کو انجینئر تو بنایا ہم نے اپنی بچی کو بڑے سے بڑے کالیج اور انورسیٹی میں تو بھیجا لیکن کبھی ہم نے اپنی بچی کو قرآن پرنا نہیں سکھایا ہم نے اپنی بچی کو آقا کی حدیث نہیں پڑھائی اب جب اٹھارہ سالوں تک آپ نے پالا ہے وہ بچی موبائل سے کلیکشن کر کے اپنی مرضی سے اپنا رشتہ تلاش کر رہی ہے اپنے باپ کے کالیجے پہ پیر مار کر اپنے سماج والوں کے موہ پہ دھوکر مار کر بیٹی چھوڑ کر جا رہی ہے اب باپ رو رہا ہے باپ تکلیف میں ہے معاشرے کا ہر آدم تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ہے یہ دنیا کی تعلیم دلانے کی وجہ سے ہے آقا کی حدیث پڑھاتے قرآن پر نہ سکھاتے بیٹی جب بھی قدم اٹھاتی اس کا قدم رک جاتا اس لیے کہ آقا کا فرمان ہے بیٹی باپ کو چھوڑ کر نہ جانا اس لیے کہ تیری زندگی میں تیرے لیے سب سے قیمتی دولت اگر کچھ ہے تو وہ تیرے بابا کی عزت ہے بیٹی قدم تو اٹھانا چاہے گی لیکن بیٹی قدم نہیں اٹھا سکتی ہے ہا ہا آج ہمارے معاشرے میں تیس پیٹی سال کا نوجوان یہ سوچ پڑھائی کر رہا ہے کہ میں کامیاب بنوں گا تب نکاح کروں گا بڑا غور سے دو منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں بڑا غور سے سنیے گا لیکن ہمارے معاشرے کا بارہ سال کا بچہ پندرہ سال کا بچہ سولہ سال کا بچہ گناہ کر رہا ہے دوسروں کے بیٹی کے ساتھ اپنی نگاہیں چار کر کے اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے اپنی آخرت کو پرباد کر رہا ہے میں کہتا ہوں اے میرے چاچا غور سے سنیے گا اپنے وقت پر اگر اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کیا اور وہ بیٹا گناہ کر لیا تو یاد رکھے اس گناہ میں صرف آپ کا بیٹا شریک نہیں ہے اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں آپ کی بیگی بھی شریک ہے آپ کا معاشرہ بھی شریک ہے ہاں تو آج پوری دنیا کو آفتاب عالم غیاسی یہ بیغام دینا چاہتا ہے کہ معاشرے سے تم یہ سوچ کر بیٹے کی شادی نہیں کرتے کہ شادی کرو گے تو بیٹا غریب رہے گا نا آج ان علماء کی مقدس موجود کی میں میں پوری دنیا کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا نے کہا نکاح کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ نکاح کرے گا اگر تو فقیر ہے اللہ تجھے غنی کر دے گا اللہ تجھے مالدار کر دے گا تب ہی تو کسی شاعر نے کہا کہ مقام مصطفیٰ سے ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفاہ کرنا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت بہت اچھے بہت اچھے کیا کروں سلام پڑھوں کہ دو منٹ اور بولوں ہاں نہیں بھائی ایک دو لوگ کے کہنے سے نہیں بولوں گا ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تھا شادی کی محفل تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت بولیے لیکن کچھ لوگ ناراض ہو کے گھر چلے گئے ہاں یہ تلخ حقیقت ہے میرے بھائی ایک آدمی غیر قوم کا تھا وہ جب ایمان لائے نا تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں جتنا سنا تھا سارا سچ پایا ہے کہیے سبان اللہ میں نے اسلام کے بارے میں جتنا سنا تھا اے میرا بھائی اے میرا بھائی میری طرف میرا بھائی ایک آدمی اسلام قبول کیا نا اس نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں جتنا کچھ پڑھا ہے سارا سچ پایا ہے لیکن صرف ایک چیز میں کمی پائی ہے آج آفتاب عالم غیاسی اپنا جگر دیکھے جاتا ہے آپ کو مسلمان ہے نا اور آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے نا تو میرے جملے کو ضرور قید کیجئے گا اس آدمی نے کہا کہ میں نے ہر بات کو سچ پایا ہے لیکن آقا کی ایک حدیث ہے مسلمانوں کے رہنما کی ایک حدیث ہے علماء کے قدم کو چون کر آقا فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے کیا کہا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے میں نے ہر سچائی کو مذہب اسلام میں پایا ہے لیکن یہ جو بھائی والی بات ہے نا میں نے مذہب اسلام کے اندر نہیں پایا ہے ہاں غور کیجئے گا توپی رکھنے والا کہتا ہے مسلمان ہے ہر داری رکھنے والا کہتا ہے مسلمان ہے ہر کرتہ پاجامہ پہننے والا کہتا ہے مسلمان ہے ہاں ہاں تیرا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ تُو مسلمان ہے تیری داری تو بتا رہی ہے کہ تُو مسلمان ہے تیری توپی تو بتا رہی ہے کہ تُو مسلمان ہے لیکن ذرا اپنے دل سے تو پوچھ کہ کیا تیرا دل بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے اللہ مہ اقبال نے کہا تھا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان ہی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج جو آپ نے اپنے معاشرے کو بات دیا ہے ذات کی بنیاد پہ برادری کی بنیاد پہ نہیں میرے عزیزو میرے آقا نے اپنے چاہنے والے کو ذات اور برادری کے بنیاد پہ نہیں باتا بلکہ کلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ اپنے چاہنے والے کو باتا اور پیغام دیا ہاں ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میرا بھائی مسلمان تو کبھی اپنے دل سے تو پوچھ کے کیا تیرا دل بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے تو تو اپنے بھائی کے لیے حسد رکھتا ہے تو تو اپنے بھائی کے لیے بغز رکھتا ہے ہاں میں نے چھ مہینہ پہلے دیکھا ایک بھائی شادی کر کے آیا ہے چوتھے مہینہ کے بعد اس نے اپنے بھائی سے لڑائی کی ہے اور لڑائی کرنے کے بعد دو سال ہو گئے آج تک اپنے بھائی سے بات تک نہیں کیا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا نے کہا ایک ہی صف سے کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو کیسا مسلمان ہے کہ تو آج اپنے بھائی کی نفرت لے کر اپنے دل میں گھوم رہا ہے میں تجھے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی سے پیار کرنے والو میرے نبی سے محبت کرنے والو ہاں تم مسلمان ہو ہمیشہ ایک بند کر رہا کرو ذات کی بنیاد پہ نہیں برادری کی بنیاد پہ نہیں مِنَّمَ الْمُلْمِنُونَ اِخْوَا کی بنیاد پہ آپ اس میں بھائی بھائی بند کر رہا کرو آپ بھائی رہو گے آپ محبت مات ہو گے معاشرے میں کوئی آپ کو بگارنا چاہے گا نہیں بگار سکتا ہے معاشرے میں کوئی آپ کو الگ کرنا چاہے نہیں الگ کر سکتا ہے ہاں میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخری جملے میرے تقریب کے اور صلات و سلام پڑھ لیجئے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائی تو تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے میرے آقا نے جو دشمن آیا میرے آقا کے پاس میرے آقا نے اسے بھی اپنا بنایا ہے اسے بھی اپنے سینے سے لگایا ہے تو تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نبی نے پوری بنیہ کو امن و شانتی کا پیغام دیا یقتہ کا پیغام دیا مانوتہ کا پاک پڑھایا لیکن تو کیسا مسلمان بھائی ہے اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا آخری جملہ میرے تقریب کے ہے شادی کیجئے اپنے گھر میں اچھی بہول آئیے لیکن اپنے بھائی رشتہ دار چاچا پوپا کھالا کھالو سارے لوگوں سے رشتہ بنا کر رکھیے اسے توڑ یہ نہیں کیونکہ اللہ رستہ توڑنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے آخری جملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے چہرے پر قیمتی فیسواس لگاتا ہے کہ تیرا چہرہ چمکنے لگے قیمتی گریم لگاتا ہے کہ تیرے چہرے پر شائن آنے لگے تو اپنے جسم پر مہنگے کپڑے پہنتا ہے کہ دنیا والا دیکھ کر کہے یا کسی اچھے کھرانے کا آدمی جا رہا ہے یا کسی اچھے خاندان کا آدمی جا رہا ہے تو تُو نے دنیا کو تُو نے اپنے چہرے کو سوارا تُو نے اپنے کپڑے کو سوارا تُو نے اپنے جسم کو سوارا اس لیے کہ دنیا والے اسے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چہرہ سوارنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کپڑا سوارنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے جسم کو سجانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس لیے کہ جسم کو دنیا والے دیکھتے ہیں چہرہ تو دنیا والے دیکھتے ہیں تجھے اگر کچھ سجانا ہے تو اپنے دل کو سجا جسے دنیا والے نہیں رب العالمین دیکھا کرتا ہے تمہارا رب دیکھا کرتا ہے اور پوری دنیا کو کرے ہو کر استنبال کرے اور صلاة و سلام پڑھے پوری دنیا کو یہ بیغام دینا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ارے لوہو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی لقزش ہو گئی اللہ معاف فرمائے تقریر آئے دن ہندوستان میں ہوتی رہتی انشاءاللہ کہیں ہوگی یہ جلال الدین بھائی کی محبت ہے یہ سارے علماء شہرہ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے کچھ زیادہ ان کو ہے یہ کبھی بھی مجھے پکڑ کے لے کے چلے آتے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے